بسم اللہ الرحمن الرحیم دیزائن کی گئی تھی اور اس کے بعد انیس سو اٹھاسی میں اس کی بڑے پیمانے پر پروڈکشن شروع کی گئی یہ ایزا ویسک میکینیکل پلانٹ ان کی جو پرکشاپ ہے کمپنی ہے یہ اس میں انہوں نے بنانی شروع کی اور دو ہزار چار میں امریکہ کی کمپنی ریمنگٹن آم ان سے ان کا ایگریمنٹ ہوا کہ امریکہ میں فروخت کا اور اس کا جو مارڈل پہلے اس کا جو مارڈل تھا وہ آئی زیڈ ایچ فورٹی تھری تھا اور جیسی ایگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دو آزار آٹھ میں اس کا جو مارڈل ہے وہ چینج کر کے آئی زیڈ ایچ کی جگہ ایم پی فورٹی تھری کا نام دیا گیا ایم پی مین میکینیکل پلانٹ جس کے اندر یہ بندوق بنائی جا رہی تھی انہوں نے بیرل کو یہ فکس چوک بیرل ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں جی اور اٹھائی سنچ اس کی بیرل لیندھ ہے اور فکس چوک کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ دیکھئے اس کے اندر ایکسٹرا چوک نہیں ہے اور یہ فکس چوک کہلاتی ہے اس کی جو رائٹ سائیڈ کی بیرل ہے یہ ہاف چوک ہے اور یہ جو لیفٹ سائیڈ والی ہے یہ فل چوک ہے فل چوک مین یہ زیادہ تنگ ہے اور یہ اس سے تھوڑی سی کھلی ہے یہ اس لیے دوستوں جن دوستوں کو نہیں پتا زیادہ تر کو تو پتا ہے جن دوستوں کو نہیں پتا ان کے لیے ان کی معلومات کے لیے یہ ہاف چوک پہلا جب فائر کرتے ہیں تو برٹ جو ہے پرندہ جو ہے جو بھی جانور ہے وہ آپ کی رینج میں ہوتا ہے آپ فائر کر دیتے ہیں اگر اس کو ہٹ نہیں ہو رہا تو وہ باگ کے دور جاتا ہے اڑ کے دور جاتا ہے تو پھر یہ جو فل چوک ہوتی ہے یہ پھر دور سے اس کو ہٹ کرتی ہے اس کو گراتی ہے یہ اس لیے ہاف اور فل رکھی جاتی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے ریب لگائی ہوئی ہے یہ بینٹری ڈیلیٹڈ ریب نہیں ہے چوڑی ریب ہے اور بڑی خوبصورت ریب ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے بلکل آپ ہے اور یہ جس طرح جس طرح آپ آگے جاتے ہیں اور یہ بلکل ڈاؤن ہو کے یہ بیرل کے برابر آ جاتی ہے اور اس کا جو والنٹ کا اس کا جو وڈ ہے جی اس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ ڈابر ٹرگر شاوٹ گن ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہ اس کی تھام سیفٹی بھی ہے اس کے ساتھ ہی اور اس کا جو ہینڈ گارڈ ہے یہ بہت اچھا ہے انہوں نے بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہوئی ہے جس سے اس کی لک جو ہے بہت اچھی ہو گئی ہے اس بندوق کی اور اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً تین کلو اس کا وزن ہے جی اور آپ نے جیسی اس کو کھولا اور یہ دیکھیں یہ ایجیکٹر گن ہے اس کے اندر یہ دیکھیں دو ایجیکٹر لگے ہوئے ہیں اگر اس کے اندر آپ دو کارتوس لوڈ کرتے ہیں اور ایجیکٹر کا مطلب جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں جن دوستوں کو نہیں پتا ان کے لیے جن کو پتا ہے ان کے لیے نہیں جی آپ نراز نہ ہوئے گا جی یہ آپ نے سیفٹی آگے کر لی اور ایک فائر کر دی ہے جیسی فائر کریں گے اگر دوبارہ اس کو آپ نے کھولنا ہے تو جو فائر ہوگا وہ کارتوس خالی کھول باہر پھینکی گی جو بھرا ہوا ہے زندہ کارتوس ہے وہ اس کے اندر رہے گا جب تک کہ وہ فائر نہ ہو اس کو ایجیکٹر گن کہا جاتا ہے دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے جی کہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھئے اس کا یہ کیچ لگا ہوا ہے اس سے ہینڈ گارڈ اس کا کھل گیا اس کو ہینڈ گارڈ کو میں لیتا رکھ دیتا ہوں اور جن دوستوں کے پاس شارٹ گنز ہیں ڈبل بیرل ہیں اکثر جو ہے دوستوں سے جب وہ بیرل دوبارہ فٹ کرتے ہیں تو وہ ایزیلی ان سے بیرل فٹ نہیں ہوتی دوستو ایک گن جو ہوتی ہے جو لوکل گن ہے پاکستانی اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک تھوڑا سا نکا لگا ہوا ہے یہ ایک بہت کام ہے چھوٹا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہے اور یہ جیسے ہی آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے اس کا یہ جو لیور ہے لیور کو آپ نے پورا پریس کر کے رکھنا ہے گھٹے سے پورا اپنی جگہ پہ آخری جگہ پہ جائے اور جب آپ اس بیرل کو فٹ کریں تو یہ دیان میرے اکثر دوست میرے مشہدی میں آیا ہے وہ جب بیرل لگاتے ہیں تو بیرل کو آگے سے اٹھا دیتے ہیں تو بیرل کو آگے سے اٹھانا نہیں ہے ڈبل بیرل کوئی بھی ہو تو آپ نے بیرل کو نیچے کی طرف کرنا ہے اگلا عصہ اس کا بالکل نیچے کی طرف ہو اور یہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے یہ اگر آپ نے یہ اگلا عصہ اس کے اندر بیٹھ گیا تو آپ کی گن بند ہو جائے گی نہیں بیٹھا تو نہیں ہوگی اس لیور کو آپ نے پورا پریس کرنا ہے اس لیے یہ دیکھیں آپ کو میرا کیمرہ دکھا رہا ہوگا اس کے اندر یہ بیرل لگ کا یہ دیکھئے یہ ہے جو آگے پیچھے ہو رہا ہے اس لیور کے ساتھ اگر یہ پورا اپنی جگہ پہ نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا یہ حصہ اس بوڈی کی اندر یہ نہیں بیٹھے گا تو وہ آپ کو بیرل کو اسمبل کرنے میں بند کرنے میں تو پریشانی ہوگی تو اس لیے جب بھی آپ کوئی بیرل لیں اس کو پورا آپ کریں کیونکہ اس کے اندر یہ جگہ بلکل اس کا یہ جو کھانچا ہے یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے ان گھٹکوں کے لیے تو آپ نے یہ کیا جی جیسے یہ پورا اگلا بیٹھ کیا تو آپ نے بے شک اس کو چھوڑ دیں پھر اس کو کر دیں یہ بیرل آپ کی بیٹھ کی اپنی جگہ پہ یہ بہت ایزی اور یہ آپ کو بتانا مقصود تھا جی تو دوستو یہ گن پاکستان کے اندر ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ پندرہ ہزار تک اس ٹائم پہ یہ ایزی لی اویلی بل ہے تقریبا ہر مرکٹ میں اویلی بل ہے اور اگر دوستو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ضرور مجھے اپنے کمیٹس میں بتائیے گا اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ہم سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھے گا اللہ حافظ